بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے سامین و ناظرین میں ہوں ڈاکٹر شاہد بشیر آج میں آپ سے جو بات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے عید الزہا کے بارے میں جو ہم آج عید الزہا کے دن ہم اپنی خوشیاں مناتے ہیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ خوشیاں ہے کیا یہ ایک قربانی ہم جانونوں کی قربانی دیتے ہیں اور انہی دنوں میں ظلہجہ میں حج بھی ادا کیا جا رہا ہے جو ہمارے اسلام کا پانچوں بہت اہم ایک رکن ہے حج اور یہ قربانی کٹھے آ جاتے ہیں لیکن قربانی کا حج کے ساتھ کوئی ڈریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ دونوں کٹھے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں سنت ابراہیمی ہے کیا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک دفعہ خواب آیا رات کو کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو ان کو اولاد بھی آخری عمر میں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی اور جب بچہ جوان ہوا تو یہ خواب آیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں نبیوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ہی حکم ہوتا ہے وہ جانتے ہیں اس چیز کو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہی بات دہرائی تو وہ بھی آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور آنے والے نبی تھے انہیں کہا اپنے ابو جی سے والد صاحب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو آپ کو حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے کر گزرو ججگنے کی بات نہیں ہے میں تیار ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک ہاتھ میں چھوڑی پکڑ کے چلے گئے اور کسی جگہ جا کر انہیں الٹا لٹایا موں کے بال تاکہ کوئی مجھے ان پر ترس نہ آ جائے اپنے بیٹے پر جو وہ چھوڑی پھیرنے لگے ان کو قربان کرنے لگے تو اللہ کا حکم تھا وہ چھوڑی کام نہیں کر رہی تھی اسی لمحے اللہ نے ایک میڑا وہاں بیٹے لیا وہ اس کے فریعے کے طور پر کہ ان کو چھوڑ کر ان کو قربان کریں اس دن سے لے کر آج تک ہم اسی طرح ہم وہ اپنا دن مناتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں یہ آپ حکم دیکھیں جو اللہ کے نبی حضرت عبرہی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان گفتگو کیا ہوئی ہے اس کی طرف آپ دیان کریں کہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو حکم دیا اس نے تابعہ داری اسی وقت انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے آپ اللہ کا حکم مانیں کر گزریں یہ اسی گفتگو یہ آگے تو اس کا فریعہ ہے جو ہم قربانی دیتے ہیں اسی بات جو باپ بیٹے کے درمیان بات ہوئی ہے اس کا یہ فدیہ ہے جو اللہ نے پھر وہاں میڑا بیجا ہم اس کی قربانی دیتے ہیں قربانی کی طرف آ جائیں ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ میں کوئی بکرا چھترا یا کم از کم بڑے جانور میں اپنا حصہ کم از کم ایک حصہ ڈال دوں لیکن اس دفعہ کوئی حالات اتنے سازگار نہیں تھے ایک تو وہ لوگ جو پورا سال اپنے جانور پالتے ہیں بڑی بڑی دور سے پھر جانور لے کر آتے ہیں ٹرکوں میں مختلف طریقے سے رکشوں میں گرمی اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ گرمی تھی کہ وہ ان کا وہاں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا جانوروں کے ساتھ دوسری طرف سے جو ان کے گہک تھے جو ان نے کربانی دینی تھی جانوروں کی ان کی جیب اتنی سکت نہیں دے رہی تھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کیونکہ جانور بڑے مہنگے تھے جاوی کوئی کسی کے ساتھ سوڑا ہوتا وہ کہتے دیکھو اس میں کتنا گوشت ہے مثلا اگر کسی جانور میں بیس کلو گوشت وہ اندازہ لگاتے تو اس کو دو ہزار سے ضرب دے کے کہ چالیس ہزار کیونکہ دو ہزار پہ کلو تو گوشت ہے تو یہ چالیس ہزار سے کم یہ جانور آپ کو نہیں ملے گا ایک تو لوگوں میں خریدنے کی سکت کم تھی لوگوں نے جانور آل اوبر کم خریدے ہیں اس دفعہ پیشلے سالوں کی نسبت لیکن پھر بھی کافی لوگ شوق سے انہوں جانور خرید گئے آپ نے انہوں نے کربانیاں کی ہیں آگے جب انہوں جانور کربان کرنے کا وقت آیا تو جو کسائی حضرات تھے وہ بہت مہنگے تھے وہ پانچ پانچ چھے چھے سات سات ہزار تک ایک بکرے کا وہ مانگ رہے تھے لوگوں نے زیادہ تار لوگوں نے اپنے گھروں میں ہی خود ہی ایک دو افراد نے مل کر بکرے وغیرہ جو ہے چھترے وغیرہ سب زبا کر لیے اور انہوں نے کوشش کی چلو یہ پانچ چھے ہزار کچھ بچے گا اصل میں لوگوں میں سکت اتنی نہ تھی خریدنے کی اور جو لوگ جانور واپس لے کر گئے ہیں انہوں بھی پریشان ہوئے ہیں ظاہر ہے سارا سال انہوں نے اس کو پالا تھا کہ ہم اس میں سے کچھ ہمیں پیسے بچیں گے بہرحال یہ بڑی اچھی طریقے سے خوش اسلوبی سے خیروفی طریقے سے عید کے دن گزر گئے میری طرف سے تمام لوگوں کو اور میرے اہل خانہ کی طرف سے تمام لوگوں کو عید مبارک ہے یہ تمام مسلمان جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں ان کو تمام کو عید مبارک اور یہ بڑے دو دو ایدو تہوار ہیں مسلمانوں کے بڑے بڑے ایک اید الفطر ہے ایک ایدو زہا ہے لوگ پھر ہر ایدو زہا کا انتظار کرتے ہیں ایدو زہا کا بھی اسی طرح کیا جاتا ہے انتظار بچے جو ہیں چھوٹ چھوٹے بچے وہ کہتے ہیں اپنے ابو جی اس دفعہ بکرا خریدنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو ابو جی پھر تیار ہو جاتے ہیں وہ خریدنے کے لیے بڑے اچھے دن گزرے ہیں یہ آج تیسرا دن ہے ایدو زہا کا لوگ تیسرے دن بھی تھوڑے سے جانور رہ جاتے ہیں تیسرے دن بھی وہ بھی لوگ اس کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں تو بہت اچھا لوگوں کو یہ ایک وقت ملا ہے کٹھے ہونے کا مل بیٹھنے کا عید کی نماز کٹھے پانے کا لوگ بڑی بڑی دور دور سے اپنے گھروں کو آتے ہیں باہر سے لوگ باہر کے ملکوں سے اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں ایدو زہا منانے کے لیے ایک بہت ہی اچھا یہ تہوار ہے مسلمانوں کا بیٹھنے کا مل بیٹھنے کا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور آئندہ جو تہوار ہیں اس میں بھی آپ کو اللہ تاندرستی دے تاکہ آپ اس میں شرکت کر سکیں یہی الفاظ تھے ان الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ